موسیقی How to find x in y equals log of x to the base یعنی اس کے اندر اگر جو x یعنی جس نمبر کا log لیا جاتا ہے اگر وہ logarithmic form میں missing ہو تو کیسے معلوم کیا جاتا ہے اس پر بات کریں گے فرس کریں جی ہمارے پاس جیسے ہم نے بولا تھا جی کہ اگر ہمارے پاس 4 raised to power 3 ہو جو کہ exponential form کے اندر ہے اس کا آنسر آتا ہے 64 ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو logarithmic form میں لکھتے ہیں تو بنچے کہ log of 64 یعنی کہ آپ 64 کا log لیں with base 4 تو آپ دیکھتے ہیں کہ 4 کی کس پار کے لیے آپ کے پاس جواب 64 آئے گا تو آپ کہتے ہیں جی وہ 3 ہے اب اس case میں تو ہمارے پاس وہ known ہے بکر ہمیں پتا جی کہ وہ جو number ہے جس کا ہم log لے رہے ہیں وہ کتنا ہے 64 ہے لیکن اگر یہاں پہ یہ 64 ہے یعنی جو x ہے یہ missing ہو تو پھر کس طرح سے ہم اس کو find out کر سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے question ہم لے رہتے ہیں first کریں جی log of log of log of 8 to the base 64 is equal to x by 2 یہاں پہ ہم نے find out کرنا ہے کہ x یہاں پہ کیا ہوگا یعنی x کی کیا value ہوگی اب اس کو find out کرنے کے لیے اب آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے اس کو لکھیں گے exponential form یہ logarithmic form ہے اس کو exponential form میں لکھا جائے گا اب آپ جانتے ہیں کہ this is the base یہ ہمارے پاس کیا ہے base ہے یہ وہ number ہے جس کا logarithm لیا گیا ہے جس کو ہم نے x بولا ہے اور this is called exponent یہ ہمارے پاس exponent ہے اب اس case میں اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو logarithmic form سے exponential form میں کیسے لکھیں گے جس 64 base کی par جو ہے وہ x by 2 ہو x by 2 ہو تو ہمارے پاس answer کتنا آئے گا 8 ہمارے پاس جواب آئے گا 8 اب ہم اس کو مزید solve کرتے ہیں اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 64 this implies that 64 کی par x by 2 is equal to 8 میں دوبارہ لکھ رہا ہوں which implies 64 کو ہم لکھ سکتے ہیں 8 کا square اب دیکھیں 64 کو 4 multiply by 4 multiply by 4 بھی لکھا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہم اس کو 4 4 اس لینے نہیں لکھ رہے گی کہ ہمیں 4 اس to power 3 نہیں چاہیے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو x by 2 ہے یعنی جو اگر میں اس کو x by 2 کو اس form میں لکھ لوں اگر میں x by 2 کیونکہ یہ homework ہے میں یہاں پہ اس کو box میں بند کرتا اگر میں x by 2 کو ایسے لکھ لوں x by 2 is equal to x multiply by 1 over 2 تو ہمارے پاس یہاں پہ square root کی form میں جو 64 کے پر basically square root ہے تو اس لیے ہم power یعنی 4 کی par 3 لکھنے کے بجائے ہم 8 کی par 2 لکھیں گے اب اگر میں اس کو 8 کی par 2 لکھ دوں اور یہ ہے x by 2 is equal to 8 تو اس کو میں کر سکتا ہوں solve جی اس سے solve کر سکتا ہوں 8 کی پر بیکری کا مطلب ہوتا ہے multiply 2 multiply by x 2 is equal to 8 کی par کتنی ہے 1 2 2 سے cancel out ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ بن جائے گا اس طرح سے 8 کی par x is equal to 8 کی par 1 یہ rule ہم نے already پڑھ رکھا ہے کہ if the bases are same if the bases in equation if the bases in equation in equation are میں short form لکھ رہا ہوں equation کی are equal چلیں same کی جب میں لکھتے تھے are equal then the exponents must be equal then the exponents must be equal چونکہ آپ دیکھیں یہ common sense کی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس let's suppose 8 کی par یہاں پہ x ہے اور that is equal to 8 کی par 1 تو definitely x بھی یہاں پہ اگر 1 ہوگا تب بھی یہ equality hold کرے گی ورنہ equality hold نہیں کرے گی تو according to this rule ہم کہہ سکتے ہیں جی this implies this implies this implies کہ x is equal to کیا x is equal to کیا ہو جائے گا یہاں پہ this implies x is equal to x will be equal to 1 x جو ہے 1 کے برابر ہو جائے گے تو یہ وہ value تھی جو ہم نے find out کرنی تھی اب اگر آپ اس کو verify کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ اگر میں اس جو آپ کے پاس common form تھی اس کو ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس sorry ہمارے پاس exponential form تھی exponential form کے اندر یہاں پہ دیکھیں exponential form کے اندر میں اگر x 1 by 1 لکھتوں جو کہ ہم نے بھی find out کیا تو آپ اس result کو وریفائی کر سکتے ہیں 64 x by 1 by 2 is equal to 8 64 آپ کو پتا ہے 64 64 سکھوئر روٹ ہے وہ equal ہوتا ہے 8 کے تو یہ بات فیکٹ ہے اس کا مطلب ہے 8 is equal to 8 تو یہاں پہ جو ہم نے یہ answer معلوم کیا یہ بالکل all right ہے یعنی یہ step آپ question solve کرتے وقت نہیں کریں گے یہ just to understand کہ آپ کو concept سمجھانے کے لیے یہ step perform کرتے ہیں کہ کس طرح سے find out value کی تھی وہ equation میں رکھنے سے left hand side right hand side برابر ہو جاتی ہے